پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا پانچ ماں اور آخری روز دوسری ایننگز میں پاکستان نے آٹھ کھلاڑیوں کے نقصان پر چوبیس ٹنز کی بڑھتری حاصل کر دی فتنہ تلخوارش کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی چوبیس اوگست کو تھانا سیٹی تونسا کی حدود میں سیٹی فود کلپ کے قریب فتنہ تلخوارش کا ایک گروہ دہشتگردی کی بڑی کاریوائی کے لیے موجود تھا پولیس کے پہنچتے ہی دہشتگردوں نے پولیس پارٹی پر فارنگ شروع کر دی جوابی کاریوائی میں دو خارجی دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا مسلم لیک نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیرنگ کا معاملہ دونوں جماعتوں کی قائم مشترکہ کمیٹی کا اجلاس آج جو گورنر ہاؤس میں ہوگا میٹنگ میں پاور شیرنگ کے وعدوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا ننند بھابج میں زمان پار کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے بیرسٹر صاحب آپ تین میں ہیں نہ تیرہ میں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر صاحب کے بیان پر ادعمل کہتی ہیں کہ آپ کو یاد ہے نون میں سے شین نکالنے والا ایک بازیگر چالیس دن کا چلہ بھی کار چکا ہے کوہوٹا سے رابلپنڈی آنے والی مسافر بس حادثے میں کھائی میں جا کری حادثے کے نتیجے میں پچھچیس افراد جانباہا کو گئے مسافر بس کو حادثہ پاناپل کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث پریش آیا میتوں اور زخمیوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ایران سے آنے والی زائرین کی بس مکران میں حادثے کا شکار گیارہ افراد جانباہا کھو گئے حادثے میں تیس سے زائد زخمی ریسکیو ٹیم کے مطابق ایران سے آنے والی بس زائرین کو لے کر پنجاب جا رہی تھی حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا زائرین کا تعلق لاہور اور گجراوالا سے ہے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا حادثے پر دکھ کا اضحاد زخمیوں کی جلد سے احتریابی کے لیے دعا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے